بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کامل عجلہ عطا فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے بے روزگاروں کو اچھا عالی عزت والا روزگار نصیف فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں کہیں مسلمان ظلمہ ستم میں ڈوبے ہیں مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ظلمہ ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد والی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جون جون زلحاج شریف کے دن قریب آتے ہیں خوش نصیب لوگ جنہیں وہاں خاضری کا موقع ملتا ہے کرونا کی وجہ سے کچھلے سال اور اس سال بھی لوگ وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں مگر وہاں پہنچنا ہی مقدر کی بات ہے خوش نصیبی ہے تو جن خوش نصیبوں کی مقدر میں رب نے لکھ دیا وہ ضرور پہنچیں گے اور غریب انسان اس کی پہنچ سے حاج کرنا دور ہے اگر وہ لوگ اپنے والدین زندہ ہوں تو ان کی اٹھ کر صبح چہرے کی زیارت کر لیں اگر دل میں سچی طلب ہو بہت اللہ شریف کے تو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں مقبول حاج کا سواب عطا فرمائیں گے حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زریک قمسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خورہ سان سے ایک عاشق رسول آئے اور کہنا لگیا الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنی زیارت نصیب فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جب تم حمدان حمدان جائے تو ابو الفضل ابن زریک کو میرا سلام کہنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بیج رہے ہیں سلامتی بیج رہے ہیں وہ فرمانے لگے کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ فرمایا وہ رزانہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑتا ہے سیدنا ابو الفضل رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ میں رزانہ سو مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآلہ 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 جز اللہ محمدًا عنا ما ہوا اہلو اس آش کے رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کے نے لگا کہ میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ کا کبھی نام سنا تھا آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے ہی بتایا ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کریم آقا صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ 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 …کی برگاں میں مقبول ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی درود شریف کی برکت سے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران تواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی کہ تم کوئی اور کلمات ادا کرنے کے بجائے صرف درود پاک ہی پڑھتے ہو تو اس نے میرا نام دریافت کیا پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کی سعادت اصل کرنے کے لیے آ رہا تھا سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہوگے ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے علاج محالجہ کیا مگر قضاء اللہی سے وہ رخصت ہوگے ان کا آخری وقت آیا دنیا سے رخصت ہوگے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ یکے بعد اچانک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہوگی اور پیٹ بھی پھول گیا یہ دیکھ کر میں گبرا گیا روتے ہوئے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيونَ میں نے مرہوم کے چہرے پہ چادر اوڑ دی اسی پرشانی کے عالم مجھے نید نے آگیرا میں نے خواب میں انتہائی صاف سترے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کی پیکر بزرگ کی زیارت کی ایسے صاحبِ حسنِ جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھئے تھا اور جو خوشبو آئی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی وہ میرے والدِ مرہوم کے قریب تشریف لے آئے چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کے چہرے کی سیائی نور میں تبدیل ہوگی آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہوگی جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے کے لیے پلٹے تو میں نے ان کے دامن سے لپٹ گیا عز کی آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ سبحان و تعالی نے میرے والدِ مرخوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا فرمایا کیا تم مجھے نہیں پیچانتے میں ہی تمہارا نبی ہوں تمہارے والد گنہگار تھے لیکن مجھ پر کسرت سے درود پاک بیج دیتے جب اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی بے شک جو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں پھر میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا حقیقت میں میرے والدِ مرخوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کے نورانی ہاتھ کی برکت سے ان کے چہرے کو نورانی کر دیا تھا تو اب میں ہر وقت اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑتا ہوں جنہوں نے اس وحران جنگل میں بھی میری مدد فرمائی تو درود شریف ضرور پڑھیں جب مقبول ہو جائیں گے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے ہر مشکل ہر دکھ درد کی ایک ہی دعا ہے درود شریف اپنا اپنے جانے والوں کا اپنے آس پاس رنے والوں کا خاص پہ آ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی